موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توفہ یا علی علیہ السلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمتہ وعبیہ وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَصِرِّ الْمُصُودَعِ فِيْهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكْ وَمَا آصَاهُ كِتَابُكْ اللہمَّ عَجِّلْ لِهِ وَلِيِّكَ الْفَرَجْ کربلاء مولا چودہ رمضان عظیم امام حسن مجتبع علیہ السلام کی آمد آمد اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے دنیا و آخرت میں برکت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنگن میں سورہ کوثر کی تفسیر بن کے امام حسن مجتبع علیہ السلام آنے والے ہیں آئیے مولا امام حسن مجتبع علیہ السلام کے چھوٹے بھائی مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھائی کی آمد کی مبارک بادی پیش کرتے ہیں مبارک بادی پیش کرنے کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے کربلاء مولا کی طرف رکھ کر کے کھڑے ہو جائیے اپنے روزے کو اپنے فاقے کو اپنی نماز کو عبادت بنانے کے لیے قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے آئیے عجرِ رسالت سلام اور عرضِ عقیدت پیش کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں السلام علیکہ سلام علیکہ یبن رسول اللہ سلام علیکہ یبن امیر المؤمنین ویبن سید الوصیحین علیہ ابن عبی طالب السلام علیکہ السلام علیکہ یبن فاطمت الزہرہ سیدہ نساء العالمین وعلا الاروح اللہ تی حلت بفنائیک علیکہ منی سلام اللہ سلام علیکہ idan وعلا علیہ بن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا مولا یا ابل فضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین المطيع للہ و لرسوله و لی امیر المؤمنین والحسن والحسین اسلام علیکہ یا قطیع الكفین اسلام علیکہ یا حجاب زینب اسلام علیکہ یا قمر العشیرہ اسلام علیکہ یا باب الحوائج اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم 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 وبرکاتہ موسیقی 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 آج ستائیس اپریل ہے اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر پانچ سو بتیس بارگاہ اکدس اہل بیت علیہ مسلم میں حدیعہ کرنے لگے ہیں آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے شائر اہل بیت علیہ مسلم و نوحہ خان سید شعیب رضا عابدی صاحب نوگانگوی جو کہ صاحب بیاض انجومن یادگار حسینی نوگامہ سادات یوپی انڈیا سے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نوحہ خان سید سلمان رضا نقوی صاحب کراچی پاکستان سے اور موجود ہوں گے ہمارے ساتھ نوحہ اومن قبط خان سید جری عباد زیدی صاحب گلگشت کالونی ملتان پنجاب پاکستان سے خداوند مطالقہ اس نعمت عظمہ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن ایک اور لمحہ ایک اور ساتھ ایک اور گھڑی ذکر اہل بیت علیہ مسلم کے لیے حدیعہ فرمائی اور وہ بھی کربلا میں اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے اور بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام ہو آمد کا دن لگنے والا ہو امام حسن مجتبا علیہ السلام کا یقینا کائنات کی عطائیں ویسے تو سادری اہل بیت علیہ مسلم کے ذریعے سے ہوتی ہیں جب بھائی کو بھائی کی مبارک بادی پیش کی جائے یقینا بھائی انعیت خوب کریں گے اور ویسے ہی ان کا دست عطا اتنا وسیع ہے کہ ان کے دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے امام حسین علیہ السلام ہر آنے والے کا بھرم رکھتے ہیں اتنا بھرم رکھتے ہیں کہ یہاں پہ غریب اور فقیر کا فرق مٹ جاتا ہے اگر یقین نہ ہے اربعین پر یہاں پر آ کے دیکھئے یہاں پہ آپ کو کوئی غریب نظر نہیں آئے گا کوئی امیر نظر نہیں آئے گا کیونکہ مشی کرنے کے دوران ہر شخص کا حدف کربلا ہوتا ہے اور یہ کربلا ہی حدف ہے جو ہم سب کو ایک کر دیتی ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے محلی اگانگت کائنات کے لیے جنہیں قرار دیا ہے وہ اہلِ بیت علیہ السلام کے در ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کے گھر ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت ہے اہلِ بیت علیہ السلام کی چاہت ہے اہلِ بیت علیہ السلام کا لگاؤ ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام کے ساتھ عیسار و قربانی کا جذبہ رکھنا ہی کائنات کو اکٹھا کر سکتا ہے اگر دنیا جہاں پہ بھی کسی بھی مشکل میں مبتلا ہوگی تو انہیں مشورہ دیں آئیں ادھر ادھر ٹام اکٹویاں نہ ماریے آئیے اکٹھے ہو جائیے اکٹھے ہونا ہے محبت عام کرنی ہے عشق عام کرنا ہے پیار عام کرنا ہے آشتی عام کرنی ہے آئیے اہلِ بیت علیہ السلام کے در کو فراموش نہ کیجئے اہلِ بیت علیہ السلام کے در کو چھوڑ کے اگر کوئی چاہے کہ محبت کو عام کر دے دروغ میں گوید چھوٹ بولتا ہے اسے چاہیے سچ کی طرف آئے اور اہلِ بیت علیہ السلام کی طرف مائل ہو جائے اہلِ بیت علیہ السلام کی تمائل کائنات کے لیے یگانگت کا ثبوت ہے یگانگت کی دلیل ہے یگانگت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کیونکہ راہِ مستقیم اہلِ بیت علیہ السلام ہے جو بھی ادھر ادھر جائے گا اور ٹیڑھے راستوں پہ جائے گا اگر ہی کٹھا ہونا چاہتے ہیں آئیے راہِ مستقیم پر آجے آئیے راہِ مستقیم اپنے وقت کے اندر امیر المومنین علیہ السلام راہِ مستقیم اپنے وقت کے اندر امام حسن مجتبا علیہ السلام راہِ مستقیم اپنے وقت کے اندر امام حسین علیہ السلام اسی طریقے سے بارویں حجت سراتِ مستقیم یہ نہیں کہ یہ سب جدا جدا راہِ مستقیم ہیں بلکہ یہ سب ایک ہیں ہمارے ذکر کے درمیان خداوند مطال نے ہمارے ساتھ انعیت فرمائیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحو منقبت خان سے یہ جری عباس زیدی صاحب گلگشت کالونی ملتان پنجاب پاکستان سے اسلام علیکم یا علی مدد مولا علی علیہ السلام کربلائی مولا بین الحرمین امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ مولا باس علیہ السلام کی عطاوں کا مرکز آپ کی آواز گونج رہی ہے چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا بسم اللہ کیجئے گا جی میں مولا علی کی شان میں منقبت کے چند اشار حاضری کی نیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد فرجہ موسیقی 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 اور کس طرح مانا جائے اور جہنم میں زمانہ جائے شکریہ مانا جائے اور اس خاندان کی اس گھر کی قربانیوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے شاہر نے کیا خوب لکھا ہے اس گھر آنے کا اس گھر آنے کا یہ آئین رہا اس گھر آنے کا یہ آئین رہا دین بچ جائے گھر آنے جائے دین بچ جائے گھر آنے جائے ہر طرف گنجے ہر طرف گنجے ہے دین بچ جائے جس طرف بہلو دیوانا جائے ہر طرف بچ جائے یا علی آپ کو مانا جائے بس دو اشار اور اور آپ کی ذہمتوں کو تمام کروں گا ملتا ہے آج بھی ملتا ہے آج بھی نجف سے سب کو ملتا ہے آج بھی نجف سے سب کو اپنا جائے یا بیگانا جائے اپنا جائے یا بیگانا جائے اور دل میں جو مولا علی کے لئے بغض رکھتا ہے اس کا انجام شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے توجہ فرمائیے گا دل میں رکھتا ہے دل میں رکھتا ہے جو بغضے ہے دل میں رکھتا ہے جو بغضے ہے دل میں دل میں کیا انجام ہے اس کا اس کا سجدہ بھی نہ مانا جائے اس کا سجدہ بھی نہ مانا جائے یا علی آپ کو مانا جائے جائے باواز بلند آپ کے والدین کی زندگی درات فرمائیں آپ کو صحت و تندرستی نصیب ہو دنیا و آخرت میں ذکر اہل بیت علیہ السلام نصیب ہو ذکر کا صدقہ ماء خانوادہ جل کر بلائے ماء اللہ کی زیارت تنصیب ہو صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ سید جری اباز زیدی صاحب گلگشت کالونی ملتان پنجاب پاکستان سے خدا وند مطال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں یہ ذکر کا سلسل آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے امام حسن مجتبع علیہ السلام کی آمد کی شب لگی جا رہی ہے کافی لاکوں میں شب ہو چکی ہوگی ہمارے ہاں ابھی مغریب کا وقت نہیں ہوا ہے بہرال جہاں پہ مغریب ہو گئی ہے وہاں پہ بھی جہاں مغریب نہیں ہوئی وہاں پہ بھی پیشا پیش امام حسن مجتبع علیہ السلام کی آمد کے جشن کی مبارک ہو آپ سب کو خدا وند مطالعہ سے ڈھیروں جشن بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام حدیہ کرنے کا شرف نصیب فرمائے اور مولا کی آمد پر خوش وہی ہوتا ہے جن کے مولا بتانے لائک ہوں اللہ نے ہمیں ایسے مولا عنایت فرمائے ہیں کہ جن کا نام نحفل میں لیں تب ہمیں عزت ملتی ہے تنہائی میں نام لیں تب عبادت ہوتی ہے اور کہیں پر بھی ہمارے مولا کا نام ہماری بے عزتی کا سبب نہیں بنتا ہمارے مولا ہیں ہی ایسے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے عزت اللہ قرار دیا ہے جنہیں اللہ تعالی نے اپنی عزت قرار دیا ہے اہل بیت علیہ السلام ہیں ہی دین کی عزت دنیا کی عزت آخرت کی عبت عزت ملائکہ کی عزت ہماری عزت ہمارے قرآن کی عزت ہمارے ایمان کی عزت ہمارے بیان کی عزت اہل بیت علیہ السلام عزت ہی عزت ہے مرقع عزت ہے ان کے ساتھ جو منسلک ہو گیا مرتبت ہو گیا عزتیں پا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید سلمان رضا نقوی صاحب کراچی پاکستان سے اسلام علیکم علیکم السلام یا علی مدد مولا علی مدد کربلائی مولا بین الحرمین بارگاہ حقدس معصومین علیہ السلام میں آپ کی آواز گونج رہی ہے جشن کی آمد آمد ہے مولا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی آمد آمد ہے چاہوں گا ہماری معفل کو مولا کی محبت سے آباد کی جئے گا بسم اللہ کی جئے گا حضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف پاک پروردکار کے لئے اور درد و سلام محمد و آل محمد پر تمامی سننے والوں کو السلام علیکم اور توفتہ نیالی مدد میں تمامی مومنین کو تمامی مومنین کو جشنے بلدت با سعادت حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں خیر مبارک مولا حسن کی شان میں منقبت کے چند اشار آپ تمام سننے والوں کی نظر حد کیا کروں گا ایک بار درود پردیں محمد و آل محمد پر اللہ علیہ وسلم کیا پوچھتے ہو مجھے سے کے کیا کیا حسن کہے کیا پوچھتے ہو مجھے سے کیا کیا ہسر بہے بھائی جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھے سے کیا کیا کہ ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفی ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفی سفہ مجھ کو علی کے بعد سہارا حسن کہے بھائی جو کچھتے ہو مجھے سے کیا کیا ہسر بہے کیا پوچھتے ہو مجھے سے کیا کیا ہسر کہے اس خوش خطیس چلتی ہے میدان جنگ میں اس خوش خطیس چلتی ہے میدان جنگ میں ہرے لگتا ہے زل فکار پہ سایا حسن کہے کیا پوچھتے ہو مجھے سے کیا کیا ہسر کہے اور کہنے کو دھا دیا اسے آل سعود نے اور کہنے کو دھا دیا اسے آل سعود نے اور ہر دل ملے لیکن آج بھی روزہ حسن کہے کیا پوچھتے ہو مجھے سے کیا کیا کہ اللہ حسن کہے کیا پوچھتے ہو مجھے سے کیا پوچھتے ہو کہ اللہ حسن علی کو اللہ حد علی کو ملاب براست اللہ حسین علی کو ملاب براست سوچے اگر تو خانے کعبہ حسین کہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کے کیا کیا اسے کہے ملاب براست ملاب براست ملاب براست ملاب براست ملاب براست صدا آباد رہے صدا شاد رہے یہ ذکر کا سلسلہ محبتوں کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے دعا گو ہوں خداوند مطالع ذکر کا صدقہ جل کر ملاب براست یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں یہ تھی ہمارے سار نوحہ خان سید سلمان رضا نقوی صاحب کراچی پاکستان سے خداوند مطالع آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے صدا باد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علی مسلام کرتے رہیں احمد کی شب ہے امام حسن مجتبا علیہ السلام کی یقینا گھر کے اندر پہلا بیٹا ہو پہلی اولاد ہو تو مابا بیسے ہی بہت زیادہ خوش ہوئے ایک امیر المومنین علیہ السلام خوش ہیں بی بی سیدہ صلی اللہ علیہہ خوش ہیں بی بی سیدہ کے خوش ہونے پر خدا کی خدا ہی خوش ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہہ خوش ہیں اور اتنا خوش ہیں کہ آج بیش بہا حدیت تقسیم ہو رہے ہیں ہم بھی آج کے حدیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم سے اپنے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں گے ایمان کی قوت مانگیں گے جذبہ شرافت مانگیں گے حیاء مانگیں گے عفت مانگیں گے طحارت مانگیں گے اور اہلِ بیت علیہ السلام کی ولایت پر سباتِ قدمی مانگیں گے تاکہ ہم ہمیشہ اہلِ بیت علیہ السلام کی ولایت پر دنیا و آخرت میں ثابت قدم رہیں اور یہ وہ نعمت ہے وہ دعا ہے جو ہر شخص کے لیے ضروری ہے جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو وہ شخص ادھورا ہے وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی نعمت ہے جو فرشتوں کو ملے تو سید الملائکہ بن جاتے ہیں انسانوں کو مل جائیں تو انسان شرف انسانیت سے مشرف ہو جاتے ہیں اور اگر ایمان کے اندر یہ شرافت نہ ہو تو ایمان ایمان نہیں رہتا بلکہ بے ایمانی بن جاتی ہے نفاق بن جاتا ہے بغد بن جاتا ہے بے شرفی بن جاتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت ایسی عطا فرمائی ہے کہ عجرِ رسالت ان کی مودت کو قرار دیا ہے لہذا مولا کی آمد کی شب ہے اپنے گھر میں بھی شیرینی بنائیے گا کل بھی شیرینی بنائیں بچوں کو بھی عیدی دینے کی کوشش کی دیئے گا اگر کچھ عیدی کے طور پر اور نہیں دے سکتے تو معصوم علیہ السلام کی صیرت کا بیان ہی عیدی کے لیے کافی ہے کیونکہ معصوم علیہ السلام کا ذکر جو ہے دنیا و آخرت میں شرافت لے کر آتا ہے اور عید بنا دیتا ہے اس شخص کے لیے جو معرفت معصوم علیہ السلام حاصل کرتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم معصوم علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو عمادہ رکھیں کوشش کریں جذبہ ایمانی برقرار رکھیں ثابت قدم رہیں اور اپنے رزق حلال میں سے معصوم علیہ السلام کے نام پر حد المقدور تقسیم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہم بھی آپ کی طرف سے بین الحرامین میں کچھ نہ کچھ تقسیم کریں گے آپ اپنے گھروں میں اپنے ہمسائیوں میں کچھ نہ کچھ تقسیم کرنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ معصوم علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہو سکے ہمارے ساتھ موجود ہیں شائر اہل بیت علیہ السلام و نوہ خان سید شویب رضا عابدی نوگانوی صاحب شاہیب بیاض انجمن یادگار حسینی نوگانوی صادات یوپی انڈیا سے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد مولا علی مدد جناب مولا آپ کو سلامت رکھیں آباد رہیں آپ کا سایہ آپ کی سنگت پر آپ کی انجمن پر برقرار رہے آپ کے نوگانوی صادات پر برقرار رہے چاہوں گا اپنی برکتوں سے ہماری محفیل میں روشنی کیجئے اور بارگاہی اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں حدیعہ ذکر پیش کیجئے تاکہ مومنین کے دل شاد ہو سکیں بسم اللہ کیجئے گا انشاءاللہ حاضر اکرد منت کرتا ہوں سرکار علی میں سب سے پہلے حموم المومنین جناب خدیجہ سلام علیہ السلام کے حوالے سے ایک منقبت کے چند اشار یہ سماعت کرتا ہوں اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام کی علیہ السلام کی حوالے سے پیش کر دوں گا اپنے وقت میں اپنا حصہgrundی کا ثواب حاصل کرتا ہوں اس دعا بسم اللہ پڑتا وہ پہلے مطلعہ ہے علیہ السلام عدراک سے بالا ہے عرفان خدیجہ کا سردار ملائک ہے دربان خدیجہ کا ایک ادنا سا خادم ہے رزوان خدیجہ کا ایک ادنا سا خادم ہے رزوان خدیجہ کا بین حرمین مولا کے اپنے دونے مولا کے قدوں میں ملحظہ کیجئے گا کہ محبوب الہی نے بزیعت جسے فرمایا محبوب الہی نے بزیعت جسے فرمایا وہ فاطمہ زہرہ ہے عرمان خدیجہ کا وہ فاطمہ زہرہ ہے عرمان خدیجہ کا عرمان خدیجہ کا عرمان خدیجہ کا عرمان خدیجہ کا بزیعت جسے فرمان خدیجہ کا اسلام نہ بھولے گا احسان خدیجہ کا اسلام نہ بھولے گا احسان خدیجہ کا اور تمام عزاداروں کے بھی یہ شعر پڑھتا ہوں یہ فرش عزا جس نے سرور کا بچھایا ہے یہ فرش عزا جس نے سرور کا بچھایا ہے جنت میں رہے گا وہ مہمان خدیجہ کا جنت میں رہے گا وہ مہمان خدیجہ کا آیاتِ جہاں کی یہ تفسیر بتاتی ہے پڑھتا ہے قصیدہ کیوں مہمان خدیجہ کا مہمان خدیجہ کا سوہر نہ پڑھتا گے قصیدہ کیوں مہمان خدیجہ کا یہ خود بھی ملیکہ ہے پہ مثل فضائل میں سردار نبیوں کا سلطان خدیجہ کا اور شہر سنیے گا پڑھتا ہوں پھر دوسری منکل اس دی کی بقا میری سب سے بڑی دولت ہے اس دی کی بقا میری سب سے بڑی دولت ہے دولت کو لٹا کر تھا اعلان خدیجہ کا دولت کو لٹا کر تھا اعلان خدیجہ کا مولا کی بارگاہ میں اب منظور مقبول ہو مولا کیجئے کیسے نہ شوئے باخی خدسی میرے لب چومے کیسے نہ شوئے باخی خدسی میرے لب چومے موٹوں پہ قصیدہ ہے حرآن خدیجہ کا کیا مرتب سمجھے گا انسان خدیجہ کا حضرت یہ ذکر تھا مل مومنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہہہ کا شب ولادت ہے یہاں امام حسن علیہ السلام کے میں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے چند اشار حدیعہ سمات کرتا ہوں مولا عباس کو اور محمد حسن علیہ السلام کو ان کے بھائی کی ولادت مبار اقباد پیش کرتا ہوں تمام مومنین کو امام زمانہ جلعہ و شریف کو آپ کے اس چینل کے حوالے سے آوازِ کربلا میں انشاءاللہ میں ایک چند اشارہ حدیعہ سمات کرتا ہوں بسم اللہ ملاحظہ کیجئے مطلعہ میرے لبوں پواج جو مدحت حسن کی ہے میرے لبوں پواج جو مدحت حسن کی ہے حسن کی ہے زہرہ کلو ہے یہ انعایت حسن کی ہے میرے لبوں پواج جو مدحت حسن کی ہے شیئر سنیے زہرہ کے گھر میں آج ملادت حسن کی ہے قدمہ کا چومتی ہے جہاں کی گنر گیا دوبا ہے سچ دریز وہ رفعت حسن کی ہے زہرہ کا لطف ہے یہ انعیت حسن کی ہے شیئر سنیے کوئی صدی ہو کوئی بھی دن کوئی دار ہو ہر ہر قدم پدی کو ضرورت حسن کی ہے ہر ہر قدم پدی کو ضرورت حسن کی ہے اس میں جہاں کی کوئی قسابت نہ آئے گی کعبہ ہے دل وہ جس میں محبت حسن کی ہے کعبہ ہے دل وہ جس میں محبت حسن کی ہے شیئر سنیے آگوش سیدہ ملی دوش نبی ملا لفظوں میں کیا بنا ہو جو عظمت حسن کی ہے لفظوں میں کیا بنا ہو جو عظمت حسن کی ہے پھر کیا نہ اُل کے پیار سے بوسے نے بار بار ملتی کوئی رسول سے صورت حسن کی ہے ملتی کوئی رسول سے صورت حسن کی ہے آیا جو ان کے دربا وہ خالی نہیں یا مشہور دو جہاں میں سخا موت حسن ہے مشہور دو جہاں میں سخا موت حسن اور آخر میں یہ مقتہ ملتی کیجئے گا کیا لب نچو میں سو رہے کون سر بھلا شو ہے کیا لب نچو میں سو رہے کون سر بھلا شو ہے زینت زینت میرے لبوں کی جو مدہت حسن کی ہے زہرہ کلوتف ہے یہ عنایت حسن کی ہے میرے میرے لبوں پواج جو مدہت حسن کی ہے بہت شکر بہت نربانی اللہ آپ کو سلامت رکھیں اپنے وقت میں دونوں ملکبتیں پڑھ گئیں اللہ مولا آپ کی زبان کی تاثیر برکت آپ کے گھرانے آپ کے خانوادے پر باقی رکھیں اور یہ ذکر کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری ساری رہے صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہلِ بیت علیہ مسلم کرتے رہیں دعا گو ہوں خدا وند مطال آپ کے کلام کو اور آپ کے بیان کو مزید زور اور پرواز عطا فرمائیں اہلِ بیت علیہ مسلم آپ پر رحمتِ برکتِ نازل فرمائیں یہ تھے ہمارے ساتھ مشہور و معروف شائر اہلِ بیت علیہ مسلم نوحہ خان سید شعیب رضا عبدی صاحب نوگانوی صاحبِ بیاد انجومنِ یادگارِ حسینی نوگامہ سادات یوپی انڈیا سے خدا وند مطال آپ کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں آپ کا سایہ آپ کی انجومن پر برکتر رہے اور آپ کا بیان ہمیشہ اہلِ بیت علیہ مسلم کے معارف کو عام کرتا رہیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں اس ذکر کا صدقہ جلد کر بلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدسِ اہلِ بیت علیہ مسلم نے حدیعہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو اور یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری ہو ساری رہیں شرافت ہوتی ہے اہلِ بیت علیہ مسلم کے ذکر اور ان کی محبت اور ان کی مودت کے ذریعے سے ہے جہاں پہ یہ چیزیں نہ ہوں وہاں پہ شرافت کا تقاضہ رکھنا ایک بعید سی بات ہے بہرحال ہمارے ساتھ جو دوستان شریک رہے یوٹیوب پہ اب تک کیا پتا بعد میں بھی لکھیں گے بہرحال جو اب تک کی شریک رہے ان کے ان کے نام میں پڑھے دیتا ہوں جناب جرار زیدی صاحب نے ماشاءاللہ سید جری ابباز زیدی سٹے آلویز بلیسٹ جناب جرار زیدی صاحب نے جناب جری زیدی صاحب کے لئے دعائیں کیے اور گیمر مسلم صاحب نے دل بنا کر بھیجا ہے پھر فول بنا کر بھیجے ہیں دل بنا کر بھیجا ہے پھر ایکسیلنٹ پر لکھ کر بھیجا ہے اور گوڑ لکھ کر بھیجا ہے خداوند مطال آپ کا یہ ایکسلینٹ گوڈ اور یہ دل قبول فرمائے اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام میں دلداری کرتے رہیں اور یہ دلداری آپ کی اہل بیت علیہ السلام اپنی جناب میں مقبول فرمائیں وقت کم بچ رہا ہے بہرحال جناب جو دوستان فیس بک پر شریک رہے ان کے نام تو کمت کم پڑھی دوں بہرحال جو ہمارے ساتھ شریک رہے سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے سلام یا حسین لبیک یا امام لکھر بھیجا سکینہ علی صاحبہ شریک تھیں سیدہ فاخرہ نزلی صاحب نزاکت لگاری صاحب اور سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ یہ شریک تھے ہمارے ساتھ انہوں نے جو کمیٹس لکھے پڑھ نہیں سکا دعا ہے آپ کے لئے مولا قبول فرمائیں صدا آباد رہیں آئے مل کر حجت خدا کے ظہور کی دعا مولا کی آمد کی خوشی میں مانگتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں عید ہی ہماری حجت خدا کا دیدار قرار دے دے حجت خدا کا قرب نصیب ہو حجت خدا کی محبت نصیب ہو آئے مل کر کہیں اللہم اجل ولی کل فرج موسیقی